اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین و جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا پر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج چھے اگست دو ہزار بیس ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا یہ ٹاپ ٹین و جی این ام کا صبح کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین اکام پاکستان سے ہے پاکستان کے اندر بھارت کے سریپر سیل دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں حملے شروع کر دیے ہیں کراچی کے اندر کل جماعت اسلامی کی کشمیر کی حمایت کے لیے ایک ریلی نکالی گئی ہے اس پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں چالیس کے قریب افراد زخمی بتائی جاتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے خفیہ اداروں کی اور پاکستان کی حکومت کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے دہشت گرد کلبوشن یادیو کی جو باقیات ہیں وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے بڑے شہروں میں حملے کرنے کی پلاننگ کر رہی ہیں کہ کیوں پاکستان نے کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا ہے اور کس طرح سے پاکستان نے نیا نقشہ جاری کر کے بھارت کے ماتحات یا بھارت کا قبضہ کیا ہوا مقبوضہ کشمیر پاکستان کے ساتھ زم کر لیا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں شد گرد پاکستان پر حملے کر رہی ہیں کل پاکستان کے ایف سی کے جوانوں کی چک پوسٹ پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک جوان شہید ہو گیا اور دو کے قریب جوان زخمی بتائے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں افغانستان سے بھارت کا جنازہ نکل رہا ہے بھارت کو نکال دیا گیا ہے طالبان کے پاکستان کے ساتھ رابطوں کے بعد وہاں پر امریکہ طالبان ایکریمنٹ کے بعد اور اشرف غنی کے پاکستان کی طرف مجبوراں رابطوں کے بعد بھارت کو پریشانی لاحق ہے کہ کیوں ان کو افغانستان سے نکالا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے گمنام ہیروز کے اپریشن جاری ہیں اور افغانستان کی اندر جو دہشت گردوں کے مراکز ہیں را کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کو تباہ کے جا رہا ہے یہاں تک کہ ناظرین کام بھارت کو افغانستان سے بھاری نقصان بیبرداشت کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو سرمایہ کاری ہے بھارت کی افغانستان کے اندر وہ ڈوب رہی ہے اور طالبان پہلے ہی اندیا دے چکے ہیں کہ اگر بھارت کی سادشیں جاری رہیں اور دائش کی فنڈنگ اور کٹ پتنے انتظامیہ کے حمایت سے بھارت دستبردار نہ ہوا تو پھر طالبان بھی بھارت پر حاملے کے لیے غور و فکر کر سکتے ہیں مخبوضہ کشمیر کا رکھ کر سکتے ہیں ناظرین کام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ مخبوضہ کشمیر سے ہے ناظرین کام مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارت کے گورنر مخبوضہ کشمیر کے مستعفی ہو گئے ہیں انہوں نے اس بنا پر استیفہ دے دیا ہے کہ چونکہ ایک سال گزر گیا کشمیریوں پر ظلم کے جا رہا ہے کرفیو ہے لاک ڈاؤن ہے بھارتی فوجی مارے جا رہے ہیں بھارتی حکومت کو سرکاری اداروں کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے اس لئے انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بی جے پی کے جہشت گردوں کے خلاف بھی کشمیر میں حملے شروع ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی بی جے پی کی جماعت سے اسطیفے دینا شروع کر دیے ہیں جبکہ رازے کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل کا تیسری بار اب تک سات ماہ کے دوران اجلاس ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کا جو ظلم بڑھ رہا ہے اس حوالے سے سلامتی کونسل کے عراقین نے تشویش کا اظہار کیے ہیں اور فوراً بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم بند کرنے کا حکم دیے ہیں پاکستان دنیا بھر کے اندر بھارت کو رسوا کر رہا ہے اور بھارت کو مودی حکومت بھی دنیا بھر کے سامنے حضیمت کی حضیمت اور رسوائی کا سامنا کروا رہی ہیں جبکہ ناظر کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے چین کی وزارت خارجہ کی جانت سے ایک تازہ بیان جاری ہوئے ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کے جو کالے قوانین ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور چائنہ کسی بھی طور پر مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور ناظر کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ چین نے پاکستان کی موقف کی حمایت کی ہے اور لداک کے اندر چینی فوجوں کے پڑاؤ کا ایک مقصد اور حدف بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ مقبوضہ کشمیر کا بھی رخ کریں گے اور چینی فوجیں بھی مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو سکتی ہیں اور پاکستان بھی چین کے ذریعے سے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو کر بھارتی فوج کے خلاف بڑا اپریشن کر سکتا ہے اور کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں آگے پڑھ لے جائیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور ترکی کی دوستی کے خلاف ہے بھارتی پروپیگنڈے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں پاکستان کے موقف کی حمایت مسلسل ترکی کر رہا ہے ترک صدر رجب طیب اردگان اور ان کی کابینہ کے دیگر عراقین پاکستان کے حمایت میں مسلسل بیانات دے رہی ہیں کل بھی ترکی کی وزارت خارجہ نے کشمیر کے حوالے سے بیان جاری کیا تھا جس پر بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا چیخ رہا ہے دہ ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ ترکی جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے عمران خان کے کہنے پر کر رہا ہے اور اردگان اور عمران خان دونوں بھارت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں لہٰذا بھارت کو ترکی کے ساتھ تعلقات ختم کر لینا چاہیے ناظر اکام آپ جانتے ہیں جب سے مود افتدار میں آیا ہے تب سے ترکی کے ساتھ بھارت کے تجارتی تعلقات ختم ہو چکے ہیں اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جو کوئی ترکی کا وزر کرنا چاہتے ہیں اسے بھی روکا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے جبکہ ناظر اکام پاکستان کی پاکستان کی وزیراعظم عمران خان نے ترک پارلیمنٹ کے رکن علی شاہین کو مقبوضہ کشمیر کی حمایت کے لیے مسلسل آواز اٹھانے پر نشان قائد عظم چودہ اگس کو دینے کا اعلان کیا ہے اور یوں کہا جا رہا ہے کہ ترک قوم اور پاکستان کی قوم کی محبتیں آپس میں بڑھتی جا رہی ہیں اور جلد دونوں ممالک مل کر مشترکہ طور پر چین کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا پلان ترتیب دے رہی ہیں تاکہ کشمیر کو ازاد کروایا جا سکے آگے ملے دونوں کے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ اور تنازع کے حوالے سے ہے ناظر اکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چین نے اپنے خطرناک جنگی جہازوں کو فوجوں کو اور جدید اسلحے کو لداخ پہنچانا شروع کر دیا ہے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی کئی ریاستوں میں فوج کو الٹ کر دیا گیا ہے اور بھارتی بیڈیا پر خبریں جاری ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہی ہیں دون اطراف سے فوجوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے بھارتی دفاعی تذیعہ کاروں کے مطابق کسی بھی وقت بڑی جنگ چین اور بھارت کے درمیان ہو سکتی ہے جبکہ ناظر اکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مودی نے کل رام مندر کا افتتاہ کیا ہے جو دو ہزار چوبیس تک تعمیر ہو جائے گا لیکن رام مندر کی افتتاہ کے موقع پر بھارت کی مختلف ریاستوں میں جھڑپیں دیکھی گئی ہیں بجرنگ دل اور اسی طرح سے شیف سینہ اور بھارت کی آر ایس ایس اور بی جے پی اور دیگر عام شہری بالخصوص کانگریس کے لوگ ان کے درمیان جھڑپیں سامنے آئی ہیں بالخصوص ریاست آسام کے اندر ایک بڑا تنازق سامنے آئے ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے کہا جاتا ہے اس میں درجنوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں جس میں بھارت کے بی جے پی آر ایس ایس اور شیف سینہ اور دیگر لوگوں کے جو وہاں پر مظاہرے تھے رام مندر کے افتتاہ کے موقع پر یا وہاں پر جو ریلیاں تھی اس کی وجہ سے لڑائی اور چھگڑا ہوا ہے ناظرین کام کے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر دوہزار چوبیس تک اگر رام مندر تعمیر ہوتا ہے تو اسے دوہزار چوبیس سے پہلے تباہ بھی کیا جا سکتا ہے آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے ناظرین کام تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں سحیل شاہین جو طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ طالبان کے سیاسی دفتر کے جو قائدین ہیں بالخصوص ملنا عبدالغنی برادر اور ان کے دیگر ساتھیوں سے اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے افغانستان کی اندر اقوام متحدہ کی سفیر بھی ہیں مندوب بھی ہیں اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس ملاقات کی اندر انٹر افغان مذاکرات قیدیوں کی رہائی اور مستقبل میں طالبان کی حکومت اور اقوام متحدہ کے ساتھ طالبان کے حکومت کے رابطے اور اقوام متحدہ میں طالبان کی رکنیت کے حوالے سے غور و فکر کیا گیا ہے ناظریکام کہا جاتا ہے کہ طالبان کی حکومت کو اقوام متحدہ میں تسلیم کروایا جا رہا ہے اور اس کے لئے امریکہ بھی طالبان کی حکومت کے لئے تعاون کرے گا جبکہ ناظریکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان نے اشرف غنی کے گرینڈ جرگے کو غیر قانونی قرار دے کر مستد کر دیا ہے اس کے کسی فیصلے کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں کل طالبان کی امارت اسلامیہ کی جانب سے اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے جبکہ رات گئے مختلف کاروائیوں میں طالبان نے چودہ کے قریب اہلکاروں کو مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ چار چیک پوسٹیں بھی طالبان نے فتح کی ہیں اس کے علاوہ مختلف صوبوں میں طالبان کے سامنے ایک درجن سے زائد اہلکاروں نے سرنڈر بھی کیا ہے طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی رفتہ رفتہ گریفت مضبوط ہو رہی ہے اور اگر اشرف غنی نے ان کے قیادیوں کو فوری رہا نہ کیا تو اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں بڑے حملے طالبان اشرف غنی حکومت کے خلاف کر سکتے ہیں آگے بڑے ناظرکام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ لبنان سے ہے ناظرکام آپ جانتے ہیں دو روز پہلے لبنان کے اندر بڑے دھماکے ہوئے تھے جس میں اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ پانچ ہزار سے زائل لوگ زخمی ہوئے ہیں اور تین لاکھ سے زائل لوگ متاثر ہوئے ہیں پندرہ سے بیس روز کے لیے امیجنسی نافذ کر دی گئی ہے ڈیر سو سے زائل لوگوں کی جاب حق ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں یہ حملہ کس نے کروایا ہے سوالے سے متعزاد اطلاعات ہیں ایک اطلاعات تو یہ ہے کہ یہ حزباللہ کے اسلحے کے گدام کے اندر جو اسلحہ کیمیہی اسلحہ تھا یا مواد تھا بارودی مواد تھا اس کے پھٹنے کے وجہ سے دھماکہ ہوئے ہیں لیکن دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے بقائدہ مزائل برسائے گئے ہیں بم حملے کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے یہی وجہ ہے اس معاملے کی عالمی تحقیقات کا لبنان کے حکومتی لوگوں نے اور اسی طرح سے سابق کے سیاستدانوں نے مطالبہ کیا ہے جبکہ ترکی کی جانب سے ناظریکام مسلسل لبنان کی حمایت کی جا رہی ہے وہاں پر طبی ساز و سامان پہنچایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ناظریکام رات اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امارات کے ریاست اجمان کے اندر بھی ایک بڑی مارکیٹ کے اندر آگ لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں کافی نقصان ہوئے ہیں اسی طرح کی خبریں عراق کے شہر نجف سے بھی موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر بھی اسی طرح سے گداموں میں حملہ ہوئے ہیں اسی طرح گدشتہ ڈیڑھ ماہ سے مسلسل مشرق وستہ کے مختلف ممالک میں آگ لگنے دھماکے ہونے کے واقعات بڑھتے جا رہی ہیں ایران کے اندر ڈیڑھ ماہ کے دوران کم از کم پندرہ سے زائد بار مختلف اسلحے کی فیکٹریوں پر یہاں تک کہ جہری پلانٹس پر اسی طرح کے حملے اور تھماکے ہو چکے ہیں جس میں کافی نقصان ہو چکے ہیں اور اب لبنان کے اندر بیروت میں حملہ ہوا اسی طرح سے عمارات کے اندر اچمان میں آگ لگ گئی اور عراق کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی اسی طرح کے حملے ہو چکے ہیں اس حوالے سے مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں ایک رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حملے یہودی کر رہی ہیں اسرائیل کر رہا ہے اور نئے نئے تجربات کی جا رہی ہیں آرٹیفیشل ٹکنولوجی کے ذریعے سے اور سائبر اٹیک کے ذریعے سے یہ حملے کروائے جا رہی ہیں اس حوالے سے اگلا حدف یہودیوں کا پاکستان ترکی اور سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے اس لئے ناظرین کام مشرق یہ وسطہ میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان سعودی عرب ترکی اور دیگر ممالک کو باہمی اختلافات بھلا کر متحد ہونا ہوگا اور اسرائیل کی سادشوں کو روکنا ہوگا ورنہ اسرائیل کے یہودی پاکستان میں ترکی میں حملہ کر کے امت مسلمہ کو بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں آگے بڑھ لیے ناظرین کام جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے ناظرین کام اتعا سامنے آ رہی ہیں کہ چین کی مدد سے سعودی عرب یورینیم افزودگی کر رہا ہے جوہری احتیار تیار کر رہا ہے امریکہ کے مشہور اخبار والسٹری جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کی مدد سے خفیہ جوہری پلانٹس ہیں وہ سعودی عرب کے اندر متحرک ہیں اور کام کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ امارات کے اندر عرب دنیا کا پہلا جوہری پلانٹ متحرک ہو چکا ہے کام کرنا اس نے شروع کر دیا ہے لیکن ناظرین کام مشرق وستہ کے اندر اسلحے کی دوڑ سے دنیا کے آمن کو اترا ہی خطرہ ہوگا جتنا کہ چائنا روس اور امریکہ کے درمیان اسلحے کی دوڑ جاری ہے آگے پر لیں ناظرین کام جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے باغی ہفتر کی مدد کے لیے روس کی جانب سے کرائے کے جنگجیوں کو لیبیا روانہ کیا گئے ہے جو مختلف شہروں کے اندر پھیل چکے ہیں وہاں کی لیبیا کی منتخب حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ فرانس اور روس اور اسرائیل اور مصر وغیرہ متحد ہو کر باغی ہفتر کی مدد کر رہی ہیں جو نہتی شہری عبادی کو ٹارگٹ کر رہا ہے جبکہ ناظرین کام ترک فوجوں کی کامیاب کاروائیاں بھی لیبیا کے اندر جاری ہیں اور باغی ہفتر کے حملوں کو روکنے کے لیے ترک فوجیں بھی کاروائیاں کر رہی ہیں ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عربوں نے مشترکہ طور پر لیبیا کے اندر ترکی کے خلافے جنگ کا آغاز کرنے کا اعلام کیا تھا اس حوالے سے مسلسل فنڈنگ اور جنگی سعاد و سامان لیبیا پہنچایا جا رہا ہے آگے بڑھے دیں ناظرین کام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ایران اور چائنہ اور اسی طرح سے ایران اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناظرین کام ایک تاظر خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین کی جانب سے کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے طبیع آلات سے طبیع آلات اور دیگر جو ادویات تھیں وہ پہنچائی جا رہی تھیں ایران باہری جہاز کے ذریعے سے اسے امریکہ کے جانب سے روک دیا گیا ہے جس سے امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے جبکہ تائیوان کے معاملے میں بھی امریکہ کے صفاتی تعلقات قائم کرنے کی خبروں کے بعد چین نے مزید امریکی سفارت خانے اور مزید اشیاء پر ببندی کا بھی فیصلہ کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی سیکرٹی خالجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ تک کہ ایران کے خلاف اسلحے کی خریداری کے حوالے سے دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر نئی پابندیاں بھی آئیت کی جائیں گی آگے بڑھ لے دیازے کام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کی مہم تو چلا ہی رہی ہیں لیکن ان کو کافی حضیمت کا اور کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک تازہ اطلاع کے مطابق ناظرین اکرام خبر سامنے آئی ہے کہ فیس بک پر امریکی صدر نے کرونا کے حوالے سے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جسے فورا فیس بک نے ڈیلیٹ کر دیا ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک صدر کی جارب سے کوئی ویڈیو پوسٹ کی گئی ہو اسے فیس بک نے ڈیلیٹ کیا اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں ٹوٹر پر مسلسل ڈونرڈ ٹرم کی ٹوٹس کو اور ویڈیوز کو پہلے ہی ڈیلیٹ کے جا چکا ہے امریکی مہارین کے مطابق ٹرم کی انتخابی مہم تو جاری ہے لیکن ان کے مدد مقابل الیکشن جیس سکتے ہیں اور اس مرتبہ اگر الیکشن امریکی صدر ہار جاتے ہیں تو امریکہ کے اندر خونی فسادات بھی ہو سکتے ہیں بارہ نظری کام دنیا پھر سیئے تھے آج کی دس پڑی خبریں ان خبروں کے حوالے صاحب کے کہہ رہے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی بدنی فعالوں کر سکتے ہیں آج کے لئے ایتہ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ